السلام علیکم دس ایس معید پی زارہ اسرائیل کے غازہ کی چھوٹی سی پٹی پہ فارمل باقائبہ گراؤنڈ انویجن شروع ہوئے اب دو دن سے زیادہ گزر چکے ہیں فرائیڈے کے دن جمعہ کے دن اس انویجن کا آغاز ہوا تھا جسے اسرائیل کی حکومت وہاں کے پرائیم منسٹر بنیمین نیتن یاہو ڈیفنس منسٹر یوو گالانٹ اور ان کے جو اپوزشن لیڈر ہیں جو اس وقت یونٹی گورنمنٹ کا حصہ ہے بینی گانٹس وہ اسے ایک سیکنڈ فیز آف دا وار کہہ رہے ہیں اس کو فارمل انویژن کا نام نہیں دے رہے اور یہ انویژن ہے بھی اس انویژن سے بہت مختلف جس طرح کا دعویٰ اور کلیم جو ہے وہ اسرائیل نے کر رکھا تھا لیکن اس انویژن کو یہ ہے انویژن ہی بکوز ہماس کے سورسس مسلسل یہ بتا رہے ہیں کہ دو دن سے اسرائیل کی گراؤنڈ فورسز اور ہاماس کے فائٹرز کے دامیان مسلسل جھڑپیں ہو رہی ہیں جس میں ٹانکس کا اور آٹلری کا استعمال کیا جا رہا ہے اس انویجن کے نتیجے میں جسے اسرائیل کی حکومت کبھی ایک سیکنڈ فیز آ دو بار کہتی ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر بی بی نیتن یاہو نے اسے ایک یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ اسرائیل کی سیکنڈ وار آف انڈیپنڈنس ہے یعنی جب سے اسرائیل کی کرییشن ہوئی ہے فارمل ریکنیشن ہوئی ہے انویس سو اٹالیس میں اس کے بعد سے یہ اسرائیل کی بھگا اور اس کے سروائیول کی دوسری بڑی جنگ ہے جنگ آزادی ہے ایک طرح سے اسے کچھ بھی کہیں یہ گراؤنڈنگ ویجن ہے اور اس کے نتیجے میں غازہ کی جو چھوٹی سی پٹی ہے جس کی لمبائی پچیس میل جس کی چوڑائی پانچ چھ میل ہے اور جس کے اندر دو اشاریہ تین ملین تئیس لاکھ فلسطینی رہتے ہیں جس میں بہت بڑی تعداد موجوان بچوں کی ہے بچوں کی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی وہاں جو ہیومن ٹریجڈی انفولڈ کر رہی ہے جو انتہائی دردناک انسانی کیفیت اور صورتحال ڈیویلپ کر رہی ہے وہ اتنی خوفناک ہے اتنی پینفل ہے اتنی دردناک ہے اتنی دل ہلا دینے والی ہے کہ اسے اس کے ایمیجز دیکھنا اس کی ڈسکرپشن اور اس کے واقعات کو پڑھنا سمجھنا پرکھنا اور انہیں ڈسکرائب کرنا جو ہے وہ ایک خاصا مشکل کام ہے بہت اس کے لیے دلگردہ چاہیے لیکن میں کوشش کروں گا کہ جتنا ممکن ہو سکے پروفیشنلی اپنے جذبات کو کنٹرول رکھتے ہوئے میں اس کی ایک 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 کریٹ پروفیشنل پکچر جو ہے اب تک کی آپ کے سامنے رکھ سکوں اور تورڈز دی اینڈ یہ قویسٹنز بھی اٹھاؤں انیلیسس کے طور پہ کہ اس صورتحال کی ذمہ داری کس کی ہے ہماس کی کتنی ہے اسرائیل کی کتنی ہے امریکہ کی کتنی ہے اور عرب ریاستوں کی جو ابراہم ایک ایک آکارڈ کرنے چلے تھے ان کی کتنی ذمہ داری اس تمام ہیومن ٹریجیڈی میں بنتی ہے اس حوالے سے بہت سے پوائنٹس میرے پاس ہیں میں چاہتا ہوں مجھے اجازت دیجئے کہ میں ایک ہی کر کے ان پوائنٹس کو آپ کے سامنے ڈسکرائب کرتا چلا جاؤں اقوام متحدہ کے جو ہیومن ریلیف آپریشنز ہیں وہ تقریباً تقریباً سسپینڈڈ ہیں اس کی بنیادی وجہ فیول ہے جو کہ فیول ہی نہیں ہے اسرائیل فیول آنے ہی نہیں دیرا جو چند ٹرک آئے ہیں وہ بہت ناکافی ہیں جس کے وجہ سے کسی بھی قسم کا ریلیف آپریشن نہیں ہو رہا اور ہیلتھ سرویسز جو ہیں وہ غازہ کے اندر تقریباً تقریباً ختم ہو چکی ہیں فرائیڈے کے بعد سے بائے ان لارج یہ علاقہ تاریخی میں ڈوبا ہے یہاں کا ٹلی کمینیکیشن سینٹر انٹرنیٹ سرویسز ایویلیبل نہیں ہیں اور اب پہلے اگر وہاں سے بہت ٹریجیڈی کی خبریں آتی تھیں اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں سرے سے کوئی خبریں وہاں سے امرج ہی نہیں کر رہی ہیں صورتحال یہ بھی بتائی جاتی ہے اور یہ سب میں وہ سورسز ڈالائے کر رہا ہوں جو زیادہ طرح آپ سمجھیں کہ اسی نوے فیصد میرے سورسز امریکن سورسز ہیں جس میں نیو یورک ٹائمز ہے واشنگٹن پوسٹ ہے بچے کچھے سورسز میرے الجزیرہ ہیں کسی ویب سائٹ کے اوپر میں ڈالائے نہیں کر رہا ہوں میں فارمل جنرلسٹک جو گریڈبل انسٹیوشنز ہیں اس کے اوپر ڈالائے کر رہا ہوں وہیں سے یہ پتا چلتا ہے کہ قبروں کی یہ صورتحال ہو چکی ہے مرنے والوں کی کہ پرانی قبروں کو کھود کے جو پرانی جو دھانچے ہیں انسانی ان کو نیچے دفنایا جا رہا ہے اور نئی قبروں کے لیے جگہ پیدا کی جاری ہے کم از کم آٹھ ہزار لوگوں کی ایکارڈنگ ٹو ڈی ہیلتھ سورسز جو منسٹری آف ہیلتھ ہے غازہ کی اب تک ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے یہ فگر انڈر سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے لیکنسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ انہی سورسز کو کنفرم کرتی ہے جن کے زخمی ہونے کی یا ان کی بوڈیز جو ہیں وہ حضرتالوں تک پہنچتی ہیں کسی ہیلتھ ورکر کے سانے آتی ہیں جو ذرائع ہیں میڈیا کے وہ کہتے ہیں یہ جو پیلسینین ذرائع ہیں امریکہ کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ ربل میں جو ملبہ ہے اس کے نیچے بھی دفن ہے یا گم ہو جاتے ہیں ان حملوں کے نتیجے میں اور ان کو اس وقت آپ ایکاؤنٹ فار نہیں کر سکتے کم اس کم بھی بیس ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں جس میں بہت بڑی تعداد شدید زخمی ہے اور ان میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ چھوٹے بچوں کی ہے عورتوں کی ہے اس میں یہ دیکھئے کہ فرائیڈے کے دن یونائٹی نیشن جنرل اسیمبلی کا جو اجلاس ہوا جہاں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر ایک جنگبندی کی قراردات جارڈن نے اردن نے ساندھے رکھی اس میں ایک سو بیس ممالک میں جس میں روس چین اور عرب ممالک کے ساتھ فرانس نے بھی ووٹ ڈالا جنگبندی کے لیے ہومینیٹیرین گراؤنڈز میں وہاں چودہ ممالک نے اس کی مخالفت کی اور مخالفت یہ تھی کہ جنگبندی نہیں ہو سکتی اسٹیج کے اوپر اس میں امریکہ اس میں ازرائیل کے علاوہ چند گوٹے ملے اور ایسے ممالک ہیں لاتینی امریکہ کی کچھ تو لٹری آئیلینڈ سٹیٹس ہیں جس کے بعد نیو یوک ٹائمز کا یہ کنکلوجن ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اس ووٹ کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی جو انٹرنیشنل آئیسولیشن ہے وہ بہت ہی بری طرح سے واضح ہوئی ہے ایک سو بیس ممالک نے جنگبندی کے فیور میں ووٹ ڈالا جس کو لیڈ کیا جورڈن کے ساتھ ایران سور ایران چین رشیہ پاکستان بنگلہ دیش تمام عرب ممالک تمام افریقی ممالک زیادہ تر بڑے لاتینی امریکہ کے ممالکوں فرانس سے بھی ان کے ساتھ ووٹ ڈالا اور چودہ جو ہیں انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ووٹ ڈالا پنتالیس ممالک پورٹی فائف کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے ابسٹین کیا جو ابسٹین کرنے والے کنٹریز ہیں ان کی لسٹ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے اس میں برطانیہ ہے اس میں ہندوستان ہے ہندوستان کا اس ٹیچ کے اوپر ابسٹین کرنا اور ووٹ نہ ڈالنا ہندوستان کی گزشتہ پچھتر برس کی جو تاریخ ہے اس کی فورن پولیسی ہمیشہ ہمینیٹیرین گرانڈز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ کولونیالزم کے خلاف اور جبر کے خلاف ہندوستان کی فورن پولیسی نے سٹینڈ لیا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ ہندوستان نے کسی ایسے موقع کے اوپر ابسٹین کیا ہے اس کا بڑا انیلیسس کیا نہ سکتا ہے which is beyond کہ ہندوستان کی فورن پولیسی کس حد تک چینج ہو چکی ہے امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے لیکن this is not the scope یہاں پہ میں اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کر سکوں گا اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ جو اب تک بیس اکیس دن گزر چکے ہیں اس میں یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل جو پندرہ میمبر کی بڑی ہے جس میں پانچ پرمننٹ میمبر ہوتے ہیں دس اس کے نون پرمننٹ میمبر ہوتے ہیں اس میں چار دفعہ قراردات آئی ہے دو مختلف زاویوں سے اور چاروں دفعہ اسے ویٹو کر دیا گیا ہے اس میں کوئی کنسنسس ڈیبلپ نہیں ہو سکا جو آخری ویٹو ہے وہ بھد کے دن چین نے کیا جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ایک ایسی قراردات لائی جس میں حماس کو دہشت کرت آرگانیزیشن کے طور پر ایک کنڈیم تو کیا گیا لیکن اس میں جنگبندی کا ڈام نہیں تھا اس میں کوئی ذکر نہیں تھا اس میں جنگبندی کا مطالبہ نہیں تھا چونکہ جنگبندی نہیں تھی اس قراردات کے اندر چین نے اسے ویٹو کر دیا اس سے پہلے جو قرارداتیں چین یا روس لا رہے ہیں یا عرب ممالک لا رہے ہیں وہ مثلاً سے جنگبندی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور امریکہ یا برطانیہ خاص کر کے امریکہ یا نہیں برطانیہ نے شاید ابھی تک کو ویٹو یوز نہیں کیا امریکہ جو ہے اسے ویٹو کر دیتا ہے امریکہ کے اندر کیا صورتحال ہے کہ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن جو پریزیڈنشل کینڈیڈٹس ہیں اور جو دوسرے درجے کے لیڈر ہیں وہ گرر پڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے سامنے اور تمام کی کوشش یہ ہے کہ اس کرائیسس کے مومنٹ میں کہیں ان کے اوپر یہ الزام نہ لگ جائے کہ اسرائیل کی محبت وائلٹی یا بھابداری میں وہ کسی سے پیچھے رہے گئے کہ صورتحال اتنی زیادہ مذہب کا خیز ہے کہ ڈانویلڈ ٹرمپ جس نے غلطی سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہزباللہ ایک سمارٹ آرگنیزیشن ہے کیپیٹل آرگنیزیشن ہے اس کی مسلسل جو ڈانویلڈ ٹرمپ ہے اس کے اوپر بڑی گولاباری کی جاری ہے ریپبلکنز کی طرف سے بھی ڈیموکریٹس کی طرف سے بھی کہ کس طرح سے ٹرمپ نے اس کرائیسس کے موقع کے اوپر اس کو بیٹری کر دیا ہے تو یہ صورتحال ہے اور امریکہ کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جس میں ایک ہندوستانی نجات بھی ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں یہ ٹو سٹیٹ سلوشن محض ایک مط ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیسانٹرز جو ہیں فلوریڈا کے انہوں نے تو یہ کہا ہے یہ نیویوک ٹائمز سے میں سب کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو غازہ کی پٹی ہے یہ تو بیبلیکل ڈاکومنٹ سے پرانی بیبلیکل جو یاداشتیں ہیں یہ بائبل سے ہی پتا چلتا ہے کہ تو یہ بہت ہی پرانا ایک جوبش لینڈ ہے اور اسے اسرائیل کے اندر ہی ہونا چاہیے تو اس قسم کی کہانی ہے دوسری طرف اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اسرائیلی لوبی کو امریکہ پہ مکمل کنٹرول حاصل ہے امریکہ کا تمام پالیسی اسرائیلی لوبی کنٹرول کرتی ہے جس طرح سے روس و چین کے اخبارات وہاں کے داری ہے اور سوشل میڈیا میں مسلسل کی ڈسکیشن ہو رہی ہے تو نیو یارک ٹائمز ہی کے اندر سٹوریز یہ چھپ رہی ہیں کہ چینی پاغل ہو گئے ہیں چین کا میڈیا جو ہے وہ اس میں بہت انٹی امریکن فیلنگ ہے انٹی سیمیٹک فیلنگ پائی جاتی ہے اور جس وجہ سے چین جو ہے اس کرائیسس میں کوئی اچھا رول پلے نہیں کر سکے گا بکہ اس چین کے اصل جو تاثبات تو اس کے ازائم جو ہیں وہ کھل کے سامنے آگئے ہیں اور یہ کی چینی جو ہیں وہ جب یہ چینی اخبار یہ لکھتے ہیں یہ وہاں کے سوشل میڈیا میں یہ ڈسکیشن ہوتا ہے کہ اسرائیلی لوبی امریکہ کی پولیسی کو کنٹرول کر رہی ہے تو یہ ایک خالصاً کونسپسی تھیری ہے یہ اور بات ہے کہ امریکہ کے اس مخصوص ہلکہ اصل سیکر باہر نکل کے آپ صورتحال کو دیکھیں اور گزشتہ اکیس دن میں جو کچھ ہوا تو کوئی بہت مشکل نہیں رہ جاتا یہ کنکلوشن نکالنا کہ در حقیقت امریکہ کی فورن پولیسی اور تمام طرح حکومت جو ہے وہ اسرائیلی لوبی کے کنٹرول میں ہے اور یہاں کے کانگرسمنٹ سینیٹر اور گارمنٹ ایگزیکٹیوز جو ہیں وہ اسرائیلی لوبی کے اصور اصور سے اور اس کی جو کارٹ ہے اور اس کی جو ریچ ہے اس سے شدید اور خوف سزا جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اسرائیل اور حضب اللہ کے دن میں گزشتہ کئی دنوں سے سکرمشز ہو رہی ہیں گوکی امریکی ذرائقہ ابھی بھی خیال ہے کہ حضب اللہ کسی بڑی جنگ میں نہیں کودے گا لیکن سکرمشز، آرٹلری فائرز، راکٹ اور ڈرون کا استعمال مسلسل ہو رہا ہے اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ہم حضب اللہ اور لیبنان سے کوئی جنگ نہیں چاہتے لیکن اگر حضب اللہ نے ہم سے جنگ کی تو ہم لیبنان کی بھی اینٹ سے اینٹ جو ہے وہ بجھا دیں گے جب فرائیڈے کے دن یہ پتہ چلا دنیا کے ذائعے ابلاغ کو کہ اسرائیل نے ایک فارمل گراؤنڈ انویجن کر دیا ہے غازہ میں تو دنیا بھر کے بڑے بڑے جو شہر ہیں میں نیوارک ٹائمز کو کوٹ کر رہا ہوں نیوارک ٹائمز میں اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے کہ وہاں بہت ہی بڑی ڈیمنسٹریشنز ہوئیں لندن میں ایک ہی دن میں کم اس کم بھی ایک لاکھ لوگوں نے مظاہرہ کیا لندن میں گزشتہ دو ڈھائی دنوں میں ایک سے زیادہ بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں اسی قسم کے بڑے مظاہرے جو ہیں وہ یورپ کے اور بہت سے شہروں میں ہوئے ہیں جس میں روم ہے جس میں برلن ہے جس میں میلان ہے جس میں اور بہت سے اس قسم کے شہر ہیں مسلم دنیا کے اندر استمبول کے اندر جورڈن کے اندر ایجپٹ کے اندر بہت بڑے مظاہرے ہوئے ہیں انڈونیشیا میں ملیشیا میں اور پھر اسی طرح سے یہ بہت بڑے مظاہرے تو ہوئے ہی ہیں مسلم دنیا کے اندر لیکن خود امریکہ کے اندر جو مظاہرے ہوئے غیر معمولی بہت ہی بڑے مظاہرے نیو یورک میں سلسل مظاہرے ہوئے ہیں فرائیڈے کے بعد اور یہ مظاہرے نہ صرف عرب یا پلسٹینینز کی طرف سے کیے گئے ہیں بلکہ یہ بہت بڑی تعداد میں بڑے بڑے جو جیویش گروپس ہیں جیویش وائس ان کی طرف سے بھی کیے گئے ہیں دو دن پہلے میرا خلال ہے سیٹرڈے کے دن جو نیو یورک کے اندر گرینڈ سینٹرل سٹیشن ہے جو ٹرمینل ہے فورٹی سیکنڈ سٹریٹ کے اوپر اسے جیویش گروپس نے بند کر دیا انہوں نے وہاں سے ٹرینز نہیں چلنے دیں جس کے نتیجے میں تقریباً تین سو پینٹس جیوز رہے ہیں جو امریکی جیوز ہیں ان کو پولیس نے گرفتار بھی کیا ان کا کہنا یہ تھا کہ فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے ٹو سٹیٹ سلوشن کی طرف جانا چاہیے ایک فوری طور پر نیگوسیشنز کا آغاز ہونا چاہیے اسی طرح سیٹرڈے کے دن جو بہت بڑی ایک ریلی نکلی بروکلن سے جو بہت بڑا برو ہے نیو یورک سٹی کا اور جو بروکلن بریڈ کو کراس کر کے مینہٹن میں داخل ہوئی اور یونین سکوئر جو میرا خلال 34 سٹریٹ پہ ہے جہاں پین سٹیشن ہے میرا خیال ہے مجھے میں اول اپنا کہہ رہا ہوں تو وہاں پہ جا کے اسرائیلی ختم ہوئی اس میں جہاں پرو پلسٹینین گروپس تھے فلسطینی تھے ایراب تھے مسلم تھے وہاں بہت بڑی تعداد میں اس میں بروکلن کے یہودی بھی اس کے اندر شامل تھے تو یہ میں چند فیلنگز آپ کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں ملٹری اینلیس یہ بھی کہتے ہیں میں نے ریپورٹس پڑھی ہیں کہ اسرائیل کی ملٹری کا ابھی بھی کوئی کلیریٹی ان کو نہیں ہے کہ انڈ سٹیٹ کیا ہوگی اور ان کا انڈ گول تو یہ ہے کہ ہم نے ہماس کا ملٹریلی خاتمہ کرنا ہے اس کو جڑ سے نکال کے پھینک دینا ہے لیکن جو کچھ وہ اب تک کر پائے ہیں اس سے وہ یہ حاصل نہیں کر سکتے اور ان کو ایک بہت بھرپور جنگ سڑک بے سڑک گلی بے گلی لڑنی پڑے گی غازہ کے اندر اور وہ ابھی بھی اس کے لیے تیار نظر نہیں آتے اور مسلسل ایکسپیرمنٹیشن کر رہے ہیں خود اسرائیلی اور امریکی ذرائقہ بھی یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی بنیادی طور پر ایکسپلور کر رہے ہیں اور یہ جو انکرشنز کر رہے ہیں اس کے ذریعے وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہماس کے سٹرون پوائنٹس کیا ہیں ہماس کے ویک پوائنٹس کیا ہیں اور وہ اس کو جنگ کو بہت دیر تک کھینچیں گے امریکی ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل جو ایک پوشس قسم کا گراؤنڈ انویجن کر رہا ہے یہ امریکی حکمت عملی کے تحت کر رہا ہے یہ اس کو امریکہ کے وزارت دفاع نے اور امریکہ کے سیکیٹری ڈیفنس جو ہیں آسٹن لائیڈ انہوں نے یہ سمجھایا کہ آپ کو اس قسم کا انویجن کرنا چاہیے اب اس ٹیج کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ فلسطینی جو چھوٹی سی ننی پٹی ہے اس کی لڑائی کوئی محض اسرائیل سے نہیں ہو رہی بلکہ امریکہ کی تمام تر فوجی سیاسی عسکری اور فائنینشل پاکت جو ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے جو بہت ہی بڑے questions اس میں raise ہو جاتے ہیں اب میں اس کا آپ کو اب تک کی جو situation کے manifest تو آپ کو describe کر دی ہے اب اس کا ایک analysis میں آپ کے سانے لے کیا ہوں question یہ ہے جو کچھ ہوا ہے 7th October کو حماس نے ایک press conference کر کے press talk کر کے اب سے چند دن پہلے اس کی ایک مکمل ذمہ داری قبول کی جس میں ایک ایک point کو انہوں نے explain کیا تھا تو جو بہت سے پڑھے لکھے مسلمز یا پاکستانی خاص کر کے middle classes کے intelligenceی ہے ان کے ذہن میں جو بہت سا شک تھا کہ October 7th کوئی false flag operation ہے جو اسرائیل نے خود plan کیا ہے اس کی کوئی کسی قسم کی کوئی اس کی ثبوت نہیں ملتے there is nothing to basically support this اس کو کوئی اس میں کوئی credibility نہیں ہے یہ چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ حماس نے ہی یہ حملہ کیا ہے اور حماس نے اس کی تمام تر ذمہ داری لی ہے میں مزید اس کو تھوڑا سا explain کرتا ہوں اس کو May 9th کے ساتھ پاکستان میں جو لوگ compare کرتے ہیں یہ confuse کرتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے May 9th کا جو script تھا اس کا جو تانہ بانہ تھا اس کے جو تار تھے وہ 24 سے 48 گھنٹے میں بالکل واضح ہو گئے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا جب آپ چیزیں کھلتی ہیں تو چیزیں پھر ظاہر ہے کہ آپ حقیقتوں کو چھپا نہیں سکتے لیکن صرف دو ہی points اگر آپ دیکھ لیں پہلے 48 گھنٹوں کے جس طرح سے کوئر کمانڈر لاہور کے گھر کو حملے کو facilitate کیا گیا اور وہ حملہ ہوا اور اس کی جو details سامنے آئیں وہ اور پھر جس طرح سے تحریک انصاف کے لیڈروں کو گرفتار کر کے ان سے press conferences کروائی گئیں مافیا مانگوائی گئیں ان کو چھوڑ دیا گیا اور انہیں تحریک انصاف سے فیار کر لی صرف ان دو points پہ باقی سب چیزوں کو نہ بھی جائیں تو بھی May 9th کا جو script ہے کہ اس کی اگراز و مقاصد کیا تھے وہ بری کھل کے واضح ہو جاتے ہیں تو May 9th اور October 7th میں کسی بھی قسم کی مماسلت نہیں ہے October 7th ایک genuine حماس کا حملہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حماس نے جو یہ حملہ کیا اس میں حماس کا گول کیا تھا اب 21 دن کے بعد جو سمجھ آتا ہے جو دنیا میں reaction ہوا ہے کہ حماس کا بنیادی گول یہ تھا کہ دنیا کو یہ بابر کروائے جائے کہ ہم فلسطینی زندگی سے اور موت سے بتر زندگی گزار رہے ہیں ایک open prison میں ہمیں ignore کیا جا رہا ہے یہ مسئلہ حل طلب ہے ہم مر رہے ہیں مسلسل ہماری زندگی کی کوئی value نہیں ہے اور اگر ہم نے اسی طرح سے ایڈیا رگڑ رگڑ کے مرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہی دفعہ مر جائیں اسرائیل کے ساتھ ایک جھگڑا کر کے اور اس وجہ سے جو attack کیا گیا ہے اس میں اس حد تک اس میں کامیابی ہو گئی ہے کہ حماس کا مسئلہ فلسطینیوں کا مسئلہ پوری دنیا کے سامنے آگیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کی جو قراردات ہے جیسے ایک سو بیس ممالک نے سپورٹ کیا اور کیسے حماس کے اس ایکشن کے نتیجے میں امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ بوری طرح سے دنیا میں آئیسورٹ ہو گئے ہیں سو مچو کہ فرانس بھی امریکہ کا ساتھ اس ووٹ کے اندر نہ دے سکا یہاں تک تو آپ کو پوری ایک حکمت املی اور سٹریٹیجی جو ہے وہ سمجھ آتی ہے چند دن پہلے میں نے چھوٹی سی دس گیارہ منٹ کی ایک ویڈیو ڈاکومنٹری پریزنٹ کی تھی میں نے جی ویس کے چینل پہ جس میں میں نے سب ٹکڑے جور دیئے تھے اس میں حماس کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بھی میں نے ٹکڑے دکھائے تھے اور میں ایک بر پھر وہ ٹکڑا یہاں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دکھا دوں جس میں جس میں بہت کچھ سمجھ آتا ہے بیکوز سبھائل یہ پیدا ہوتا ہے کہ حماس نے جو اتنا ایک خوفناک قسم کا حملہ کیا جس میں اسرائیل میں چادہ سو لوگ جو ہیں ہلاک ہوئے اور چار ہزار سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے تو آخر حماس نے کیا سوچ کے یہ حملہ کیا کیا حماس نے سیوسائیڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا اپنے آپ کو ڈسٹرائی کرنا چاہتے تھے کیا ان کو اندازہ تھا کہ اس کے نتیجے میں کیا ان کو ظاہرہ اندازہ تو تھا ہی کہ اسرائیل ایک جوابی حملہ کرے گا کیا ان کو اندازہ تھا کہ اس کے نتیجے میں آٹھ سے دس ہزار سیویلینز جو ہیں جو فلسطینی ہیں مارے جائیں گے اور اگر اسرائیل کا گراؤنڈ انویجن اسی طرح سے جاری رہتا ہے تو یہ ڈیٹ ٹال دس پندرہ بیس ہزار تک بڑھ سکتا ہے تو کیا وہ اس ٹریجیڈی کے لیے تیار تھے یا ان کے ذہن میں کوئی اور خاکہ تھا جب آپ اس پریس کانفرنس کے ٹکرے کو دیکھتے ہیں اس کو ذرا غور سے سنیں تو آپ کو ایک تھوڑا سا سمجھ آتا ہے کہ اصل میں وہ کیا کرنا چاہتے ہوں گے اور کیا ہو گیا اس پریس کانفرنس کے ٹکرے کو سنتے ہیں اس پریس کانفرنس کے ٹکرے کو جس کو وہ پوائنٹ نمبر فائف کہتا ہے نمبر فائف تو وہ کہتا ہے کہ تو ہماس کا سپوکسمنز کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا خالصاً مقصد اسرائیل کے ملٹری بیسز کو انگیج کرنا تھا ملٹری انسٹالیشنز پر حملہ کرنا تھا یہ فورت اور فیف پوائنٹ ہیں اسی پریس کانفرنس کے اور ہمارے فائٹرز کو یہ کلیلی بتایا گیا تھا کہ آپ نے اسرائیلی سیویلینز جو ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے لیکن ہوا یہ کہ اسرائیل کے ملٹری بیسز انیکسپیکٹڈلی کولافس کر گئے اسرائیلی سولجرز نے سرنڈر کر دیا اور ہماس کے فائٹر ملٹنٹ تھے وہ اور اسرائیلی جو سٹیزنز تھے اور اسرائیلی سٹیزنز بھی کمبیٹنٹ ہوتے ہیں بکوز وہ اکثر ہتھیار کیری کرتے ہیں ملٹری ٹرین ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کے سیویلینز جو ہیں وہ آمی کے اندر سرف کرتے ہیں تو ہوا یہ کہ اسرائیل کے جو سیویلینز ہیں جو کمبیٹنٹس بھی ہیں اور اسرائیل کی جو پولیس ہیں وہ اور ہماس کے جو ملٹرنٹس ہیں وہ آمنے سامنے ہو گئے اور یہ جو بہت زیادہ لاؤس آف لائف ہوا ہے چودہ سو کا یہ غالباً اس قیوس کے نتیجے میں ہوا ہے جو ہماس کی بنیادی یعنی کنسپچل ان کا گول نہیں تھا یعنی ان کا ٹارگٹ نہیں تھا لیکن یہ ہو گیا ہے اس کو جب آپ تھوڑا سا اس طرح سے سمجھیں تو آپ کو یعنی ایک آپ کو اندازہ ہونے لگ جاتا ہے کہ جو صورتحل ڈیویلپ ہوئی ہے وہ کیوں اس طرح سے ڈیویلپ ہو گئی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے اور جو ٹریجیڈی انفولڈ کر رہی ہے اس کی ذمہ داری ہماس کی کتنی ہے اسرائیل کی کتنی ہے امریکہ کی کتنی ہے ہماس کی تو ہے ہی کیونکہ ہماس نے اس کو ٹرگر کیا ہے اپنے ایکشن سے اس طوفان کو اپنے اوپر وہ خود لے کر آئے ہیں اسرائیل کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے ایک ریسپونسبل سیویل آئیز سٹیٹ کی طرح بہیوی نہیں کیا انہوں نے کوئی بھی اسرائیل کا جو رییکشن کا سٹائل ہے وہ کسی بھی موڈن سٹیٹ کا رییکشن نہیں ہے وہ انہوں نے اس کو ایک مذہبی ٹریبل جنگ کے اندر کنورٹ کر دیا ہے جس میں کوئی ہولڈ نہیں ہے جس میں کوئی کوئی چیز رکنے والی نہیں ہے اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں ساری دنیا کی اپینین ایک طرف ہے اسرائیل جو ہے اکیلا تن تنہا ایک بدلے اور ریونج کی وار میں ملوث ہو گیا ہے امریکہ کا بہت بڑا فیلئر ہے بکوز امریکہ کے پولیٹیشنز امریکہ کا سسٹم امریکہ کے پریزیڈن امریکہ کا کوئی بھی اتنا ظالم اور صفات پریزیڈنچہ نہیں گزرا جنگوں میں اسرائیل کو سپورٹ کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز تھی ایک ہلپلس پاپولیشن کی تباہی میں پریزیڈن بائیڈن کا جس طرح کی کومپرسٹی سامنے آ رہی ہے تو امریکہ کی بھی بہت بڑی اس میں ریسپانسیبیلٹی بنتی ہے کہ ایک سوپر پاور کی حیثیت سے جو رول امریکہ کا پہمانا چاہیے تھا امریکہ کا رول بلکل نہیں ہے لیکن اس میں عرب ریاستوں کا رول سب سے زیادہ بنتا ہے بکاوز عرب ریاستوں نے سو کولڈ ابراہمک ایکارڈ کرتے ہوئے فلسطینیوں اور عربوں کی انٹرسٹ جو ہیں ان کو بلکل پسے پشت ڈال دیا ان کی تمام تر اپروچ سعودی عرب کی متحدہ عرب امارت کی اومان کی قطر کی بہرین کی موراکو کی ان کی جو اپروچ تھی وہ ٹوٹلی سیلس سینٹرڈ تھی بہت ہی تنگ نظری پہ تھی بہت خودغرضی پہ مبنی تھی اور ایک لحاظ سے ابراہمک ایکارڈ کا پورا کانسپ بھی فلورڈ تھا اور ڈیفیشنٹ تھا بکاوز یہ جو ریاستیں ہیں سعودی عرب متحدہ عرب امارت بہرین اومان قطر ان کا کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ کوئی فیزیکل کلیش یہ کانفرکٹ نہیں تھا جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیس کرنے چلے ہیں تو یہ تو پورا کانسپ بھی بیسیکلی جالی ہے بکوز اصل جھگرہ تو اسرائیل کا تھا with states like ایجپ سیریا شام لیبنان ایراک میں پھر ذرا ریپیٹ کر دیتا ہوں جو اس کے بورڈرز پہ ہیں اس میں ایجپ آ جاتا ہے اس میں لیبنان آ جاتا ہے اس میں سیریا آتا ہے اس میں ایراک آتا ہے اور اس کے اندر جورڈن آتا ہے اور جورڈن اور ایجپ نے اپنے معاملات بائیلیٹرلی تیہ کر لیے اور جو باقی states ہیں ان کو ریڈیوز کر دیا گیا ایراک کو سیریا کو لیبنان کو لیکن ایکچول جو اگر ابراہمیک ایک ایک آرڈ ہونا چاہیے اگر ابراہمیک ایک آرڈ کی کوئی تک ہے اس کی کوئی لوجک ہے تو وہ بسیکلی طور پہ ان کمبیٹیف states کے درمیان ہونا چاہیے تھا جن کا اسرائیل کے ساتھ ایکچول لڑائی تھی جھڑا تھا جن کی جنگیں اسرائیل کے ساتھ 1948 کے بعد ہوتی رہی ہیں تو سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور بہرین قطر امان کا اگر کوئی ابراہمیک ایک آرڈ بنتا تھا تو اس کی بیسک کنڈیشن یہ ہونی چاہیے تھی کہ پیلسٹینینز کے زمین کے اوپر جو اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں انہیں ختم کیا جائے مزید سیٹلمنٹس نہیں بندیں گی پشلی سیٹلمنٹس ختم کرنے کی کمیٹمنٹ کی جائے اور یہ کہ جو فلسطینیوں کی کوئی ایک فال فانکشنل ٹو سٹیٹ سلوشن جو ہے وہ ملنا چاہیے اور اس کی اس کی بیسک کے اوپر سعودی عرب کو مسلم دنیا کی لیڈرشپ لے کر اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے یہ نہیں انگیجمنٹ تو ظاہر آپ شروع کر دیتے ہیں لیکن ریکنگنیشن کی طرح موف کرتے ہوئے یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے چونکہ یہ ڈیمانڈ تھی ہی نہیں اس ڈیمانڈ کے نہ ہونے کے وعدہ سے جو ایک موت سے بتر زندگی گزارنے والے فلسطینی تھے انہیں لگا کہ ان کی تمام امید ختم ہو گئی ہے یہی چیز انہوں نے کہی بھی ہے پریس کانفرنس کے اندر کہ تمام امید ختم ہو گئی ان کو لگا کہ ہمیں ہمیں بھولا دیا گیا ہے ہمیں سرنڈر کر دیا گیا ہے ہمیں کمپرومائز کر دیا گیا ہے اور ہماری اب کوئی حیثیت نہیں ہے اور ہم ایڈیاں رگڑ رگڑ پہ مریں گے اور دنیا کو پتا بھی نہیں چلے گا اس لیے انہوں نے یہ طوفان کھڑا کیا ہے دنیا کو باور کروانے کے لیے کہ آپ نے ہمارا کوئی حل نکالنا ہے اب اس کے کوئی حل نکل پائے گا یہ نہیں نکل پائے گا اس پہ مزید بات کروں گا ابھی تک تو اپ ڈیٹ میں نے آپ کو دے دیا ہے